دنیا کے پانچ سب سے خطرناک ٹوریسٹ اٹریکشن دوستو خطرناک جگہوں پر گھومنے والے لوگوں نے جوالہ موکی تک کو بھی نہیں چھوڑا جی ہاں کچھ لوگوں نے ایکٹیو جوالہ موکی کے اوپر سے ایک بورڈ پر بیٹھ کر نیچے پھسلنے کو اب ایک گیم بنا لیا ہے جسے بولکینو بورڈنگ کہا جاتا ہے دنیا کے کچھ حصوں میں یہ لوگ بے حد پرانے اور ایکٹیو جوالہ موکی پر چڑھائک کر کے اس طرح پسلنے کا رسک لیتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نیچے آتے ہوئے ان کی رفتار 85 کلومیٹر فی گھنٹا تک پہن جاتی ہے اس گیم میں آج تک کسی کو زیادہ چوڑ تو نہیں آئی لیکن آپ بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں رائیڈر کے مو پر دھول مٹی جانا تو ایک عام سی بات ہے دوستو ایسا لگتا ہے کہ چائنہ والوں کو انوکھے پول بنانے کا شوق چڑھا ہے آپ نے چائنہ کے اس کانچ والے پول کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جس میں چلتے ہوئے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے پر آج ہم آپ کے لئے اس سے بھی زیادہ ڈراؤنا پول ڈھونڈ کر لائے ہیں چائنہ کا یہ پول دوستو میٹر کی انچائی پر بنا ہے اس پر چڑھ کر آپ اپنے آپ کو خطروں کا کھلاڑی سمجھتے ہیں یوں تو یہاں چلنے والے سبھی لوگ سیفٹی بیلٹس سے بندے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یقین مانئے ویڈیو میں آپ جتنا دیکھ پا رہے ہیں اس پول پر چلنا اس سے کئی زیادہ ڈراؤنا اور مشکل کام ہے ویسے دوستو ہماری تو یہ رائے ہے کہ اس پول پر چلنے سے پہلے آپ کو اپنا لائف انچورنس کروا لینا چاہیے اور اگر پہلے سے کروا رکھا ہے تو جان نیچے یہاں سے آپ کا جوتہ نیچے گرنے پر آپ کا لائف انچورنس کام نہیں کرے گا اگر آپ نے اڑنے کا خواب دیکھا ہے تو چلیں آئیں یوکے کے زیو فولٹ ویلو سٹی میں جہاں آپ سپرمین کی طرح اڑنے کا رسک لے سکتے ہیں دراصل یہاں آپ کو کچھ سیفٹی بیلٹس لگا کر ایک وائر کے سہارے انچی پہاڑی علاقے سے دکیل دیا جاتا ہے ویسے یہاں سیفٹی بیلٹس کے ساتھ آپ کو چشمہ اور ہیلمٹ بھی پہنایا جاتا ہے اور اگر آپ چشمہ نہ پہننے کی غلطی کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو کافی تکلیف ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں سے نیچے آتے وقت آپ کی رفتار ایک سو اکسٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے یہ رائٹ صرف دو منٹ تک چلتی ہے جو کہ خطرناک بھی ہے لیکن کافی رومانٹک بھی دوستو اگر آپ اپنی لائف میں کچھ طوفانی کرنے کی چاہت رکھتے ہیں تو چین کا یہ حسین پہاڑ آپ کے لئے ہے یہاں آنے کو ملکوں سے لوگ خود کا امتحان لینے آتے ہیں کہتے ہیں اگر آپ نے اس پہاڑ پر اکیلے چڑھائی کر لی تو آپ اپنی زندگی میں ڈر تک کا لفظ بھول جائیں گے اس پہاڑ پر چاہنے کے لئے آئیکو وائر اور سیفٹی ایکمنٹس لگائے گئے ہیں تاکہ کسی کی جان کو کوئی حطرہ نہ ہو ہر ہم تو یہاں جانا پسند ہی نہیں کریں گے ہم تو بھئی ڈر پوک ہی ٹھیک ہیں اب ہم بات کریں گے ایک ایسے پتھر کے بارے میں جو کہ دنیا بھر کے ٹورسٹ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے دوستو اس کا اندازہ اس پتھر کو دیکھ کر آپ بہت خوبی لگا سکتے ہیں ناروے کے ایک پہاڑ پر آٹھ سو میٹر کی انچائی پر اس پتھر پر ایک ڈراؤنا نظارہ دکھائی دیتا ہے جہاں تک پہنچنے میں ٹورسٹ کو دس سے گیارہ گھنٹے کی چڑھائی کرنی پڑتی ہے اور ہاں بتا دیں کہ یہاں حفاظت کے کوئی امکان نہیں ہے اور خبروں کی معنی تو حال ہی میں ایک لڑکی کی جہاں سے گر کر موت ہو گئی تو یہ تھے کچھ بہت ہترناک ٹورسٹ اٹریکشن امید کرتی ہوں کہ ان کے بارے میں آپ کو جان کر کافی اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ